السلام علیکم فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں افغانی چکن جس کے لئے میں نے یہ چکن لیا ہے یہ قریب ساڑھے ساہ سو گرام ہیں اور یہ چکن کو میں نے بیچ سے یہ دیکھئے ایسے کٹ لگا لیا ہے تاکہ یہ جلدی سے گل سکے کیونکہ اس پر زیادہ دیر گلا نہیں سکتے افغانی چکن کو اس لئے ہم نے کٹ لگا لیا مسالہ اندر سے اچھے سے پہنچ جائے اور یہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے یہ کنارے کرتے ہیں یہ دس سے بارہ ہری میرش ہیں اور یہ ایک کٹی ہردنیا ہے اور یہ دس سے بارہ کاجو ہیں اس کو ہم فائن سا پیسٹ اس کا بنا لیں گے جار میں ڈال کر چلی فائن سا پیسٹ بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے فائن سا پیسٹ اس کا بنا لیتے ہیں یہ ہم بھی کنارے رکھتے ہیں اب چکن میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے نمک ایک چمچ نمک آدھا چمچ گول سفیت گول میرش کا پاودر آدھا چمچлинہ کالی میرش کا پاودر آدھا چمچگر مسالہ پاودر آدھا چمچ کبک چاڑactively پاودر اور یہ ایک چمچ کسول میکھی ہے اس کو ہم ڈال دیں گے دو چمچ دو چمچ پیسٹ اس میں ڈال دیں گے ڈو چمچ پیسٹ ہم ڈال دیں گے اس میں ڈالیں گے دو چممچ ویڈ 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 اور جو ہم نے پیسٹ بنایا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سو گرام اس میں دہی پیٹ لیں گے جار میں اور یہ سو گرام ہی ملائی ملائی لیے ہم نے یہ ہم اس میں ڈال کے ایک ساتھ دونوں پیٹ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دہی اور ملائی پیٹ لی ہے یہ بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے اس کو اچھے سے ملا لیں گے اس کو آپ اگر فیس میں رخنا چاہیے اس کو دو گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے یادے گھنٹے کے لیے جتنا آپ کے پاس ٹائم میں ہوا ہم تو ابھی بڑھانے جا رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں اپنے پین لے لیے اس میں ہمارا گرم ہو چکا ہے اور بہت تیز گرم ہے اب اس میں ہم ایک چکن کے یہ دیکھیں یہ چکن کے ہم ایسے ایک ایک پیس اٹھا کے اور اس کا سارا مسالہ اسی میں ہی جھاڑ کے اور اس میں ہمارا دیں گے پوائی کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں سارے پیس سے یہ ایسے لگا دیئے اور یہ دیکھیں کیسے لگا دکھائیں کہ پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اچھا پانچنٹ ہوتے ہیں اور ہمیں اس کو کلت لیا ہے دلیگو چیچ میں ماز آگیا ہے ہمارا چکن پھاپ کر گیا ہے اب ہی ہمیں انکل سے تل رہا ہے پانچنٹ اس کو آ کر لیے دوسرا پروسیڈز کریں گی دلیگو چکن ہی تماما تل گیا ہے اب ہمیں ایک کڑھائی لے لیا ہے اس میں ہمیں اوئل ڈال دیا ہے کاریب یہ 100 گرام اوئل ہے اس کو اوئل گرم کر لیے پھرس کے بعد آگے کا پروسس چاہلے کر رہا ہم آئیل پاہل گرم ہو چکا ہے اب سے ہم ڈالیں گے دو ہری لائچی دو لاؤں اور یہ جو مسالہ ہم نے بچا کے اپنا پاہ جو اس میں ڈال دیلے اس کو اچھے سے مولے لے یہ دیکھئے ہمارا مسالہ ہی بھون گیا ہے مسالے ہوئے دیلے ہیں اب اس میں ہم نے چکن پھرائی کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھے میں چکن ڈال دیا ہے ایک میں چلاب دیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک گلاس پانی اگر آپ چاہیں تو نہیں اس کی بھی کر سکتے ہیں پانی بیسے بھی اچھا لگتا ہے اور پانی ڈال لیں تو اور بھی اچھا اس کو ہم پانچ میٹ کے لیے ایسے ہی لو کلیم پر پکا لیں گے یہ دیکھے پانچ میٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا چکن تیار ہے افغانی چکن اب اس میں ہم ایک کوئلہ جلا کر رکھیں گے اس میں ہم جگہ کر کے ایک کوئلہ جلا کر رکھیں گے اس میں ایک یہ الائچی کھول کے ڈال دیں گے اور چھوڑا سا یہ یا تیل یا مکھان ڈال دیں گے اس کو سنکی فیور دینے کے لیے اور اس کو ڈھک کر تھوڑی دیکھ کے لیے رکھیں گے دیکھیں ہم نے ڈھک کر ڈال لیا ہے اور یہ کٹوری اس کو نکال دیں گے چکن میں یہ کشبو آگے لیے اس کی اس کو ملک رکھ دیں اب یہ سرف کے لیے تیار ہے اب اس کو سرف کر لیں یہ دیکھیں ہمارا مزیدار ساپگانی چکن تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئیے تو ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور سے ضرور کریں اور ہاں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ چھوڑن کیسا لگا تھانکیو موسیقی